اگر کل آپ ریا چکرورتی کے پکش میں کھڑے تھے تو آج آپ کو کنگنا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اگر جیل جاتی ریا کی ٹی شٹ پر لکھا سندیش سماش دپیٹری آکی آپ کو کول لگتا ہے تو آپ کو بی ایم سی دوارہ کنگنا رنوت کی آفیس کے کتھت عوید نرمان گرائے جانے کا درد بھی سمجھنا پڑے گا اگر کل آپ شاہین باغ پروٹیسٹ کے سمرتن میں تھے سی اے اے کی ٹائمنگ کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے تو آج آپ کو کنگنا کے آفیس پر بلڈوزر چلائے جانے کی ٹائمنگ کی بھی کڑی نندہ کرنی پڑے گی کنگنا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کنگنا کو عوید نرمان کا نوٹس دیے جانے کے بعد اسے سنا جانا اس کا سمجھانے کا دکار تھا اس کی اسی قانونی لڑائی کے اس کے اسی قانونی حق کے الہنگن کے خلاف اس کے سپورٹ میں اترنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ راجنیتک دل ستہ کے اہنکار میں اپنی منمانی کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو آج ان دلوں میں شف سینا، ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ تمام ان راجنیتک دلوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا جو ستہ میں رہتے ہوئے ناغرک ادھکاروں کا آتکرمن کرتے آئے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے دو گلے پن سے راجنیتک دلوں میں پیٹھ جماعتی ہنسہ اور راجنیتک دلوں کو وچار دھارہ کے ترازوں میں تولنے کی آپ کی حوث سے لوگتندر کو بچانے کی مہم عام ناغرک کے ادھکاروں کی لڑائی کو لے کر وہ ساموہی آواز کمزور پڑے گی ہمام میں سب ننگے ہیں کیا آپ کچھ کا ننگاپن دیکھ پا رہے اور کچھ کے ننگےپن پر آپ نے آنکھ موند رکھی ہے illegal تو اس دیش میں وہ سب کچھ ہے جو سرکار کا نہیں جو سرکار کے ساتھ نہیں illegal تو ایک دن ہم اور آپ بھی قرار دیے جا سکتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا کنگنا کا آفیس راجنیتک بدلے کی بھاونہ سے توڑا گیا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا ادھو ٹھاکرے تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو نے فلم مافیا کے ساتھ مل کے میرا گھر توڑ کے مجھ سے بہت بڑا بدلہ لیا ہے آج میرا گھر ٹوٹا ہے کل تیرا گھمن ٹوٹے گا یہ وقت کا پہیہ ہے یاد رکھنا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یہاں سوال یہ بھی نہیں کیا عوید نرمان گرایا نہیں جانا چاہیے تھا عوید نرمان عوید ہی کہلائے گا لیکن دھیان رکھئے گا اسی بی ایم سی کی نگرانی میں ہی کنگنا کا آفیس بنا جسے بی ایم سی آج عوید نرمان کہہ کر اس پر بلڈوزر چلواتا ہے میں بی جے پی اور شف سینہ کی راجنیتک رسہ کشی اور بلڈوزر راجنیتی پر بات کروں گا لیکن پہلے بات کنگنا کے بیانوں کو لے کر بی ایم سی ایکشن کو لے کر کنگنا کے تین بیان ایک کے بعد ایک ٹوٹر پر آتے ہیں ویسے تو کئی آتے ہیں لیکن میں آپ کا دھیان تین بیانوں پر لے جانا چاہتا ہوں پہلی بات تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ ممبئی پی اوکے ہے دیکھئے آج ثابت ہو گیا پھر کنگنا دو اور تصویروں کو پیٹر پر ڈال کر ساجہ کرتی ہیں اور لکھتی ہیں پاکستان ہیشٹیگ ڈیتھ آف ڈیموکریسی پھر وہ تیسری ٹوٹ کرتی ہیں اور چار پکچر ڈالتی ہیں تصویریں ڈالتی ہیں وہ تصویریں جو ان کے آفیس کے باہر کھڑے پولیس جتھوں کی ہیں چار تصویریں پولیس کھڑی ہوئی ہے بڑے تعداد میں ان کے آفیس کے باہر اور یہ بی ایم سی کروائی کے سمعے کی تصویر ہے اور اس تصویر کو جب وہ ٹوٹر پر شیئر کرتی ہیں تو لکھتی ہیں بابر اور اس کی سینہ یہ تینوں ٹوٹر آپ کو آپتی جنگ ضرور لگے ہوں گے پر کنگنا رنوت گھڑیا بھاشا اور سوچ کی بھی کوین ہے وہ ایسا کئی بار پروف کر چکی ہیں پاکستان پیو کے بابر کے اولاد یا بابر کی سینہ کنگنا رنوت کے ان بیانوں پر آشر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ کچھ ایسے شبد ہیں جو پچھلے چھ سالوں سے ستہ دھاری بی جے پی کے نیتا اور منتری کچھ نیتا اور منتری وہ شخص ورگ کلاس تبکے پر چسپا کرتے آئے ہیں جو ان سے اتفاق نہیں رکھتا ان کی سرکار سے سوال پوچھتا بات بات پر تم جاؤ پاکستان تم ہو انٹیناشنل تم ہو ٹکڑے ٹکڑے گائیں تم پریسٹیٹیوٹ تم خان مارکٹ گائیں دراصل کنگنا اپنی سوچ اور بھاشا کی مانسک خوراک اسی پارٹی سے ہی لیتی ہیں کنگنا کو معلوم ہے راشتباد کے نام پر کسی کو کچھ بھی بول کر بچا جا سکتا ہے کیونکہ پیچھے سرکشن دینے کے لیے کسی نے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور اب تو کمانڈو والی سرکشا بھی دے دی گئی ہے ایک بار ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ اندر سرکار اس شخص پر مہربان ہے جو کھلے عام ممبئی کو کبھی پیوکے تو کبھی پاکستان کہتا ہے لیکن راشتبادی چپ رہتے ہیں یہی نہیں کنگنا نے آج انتہا تب کی جب انہوں نے ممبئی پولس کو بابر کی سینہ بول دیا یہاں بابر بولے جانے سے زیادہ اپتیو سوچ کو لے کر ہے جو مسلمانوں کو اس دیش کا دویم درجے کا ناغرک سمجھتی ہے وہ سوچ جو بہو سنکھیک وادی ہے اور سامتائک بھید بھاو میں وشواس کرتی ہے اور اب ذرا دماغ پر زور ڈالیے اور پوچھئے اگر ممبئی یا پھر کسی بھی شہر کو لے کر یہ بیان آپ نے میں نے ایک عام آدمی نے دیا ہوتا تو اب تک اس کا کیا حشر ہوتا وشواس مانیے وہ جیل میں ہوتا ورچول میڈیا پر اسے انٹی نیشنل قرار دے کر ٹرول گد کی طرح نوچ لیتے سماج میں اس کا سانس لینا دو بھر کر دیا جاتا دراصل کنگنا کو لوگتانترک سمرتھن کی ضرورت تو نہیں کیونکہ کنگنا کے ساتھ اگر ممبئی کی سرکار نہیں تو کم سے کم دلی کی سرکار ہے وہ سرکار جو کنگنا کے من کی بات سن لے گی اس کی سو گلتیاں ماف کر دے گی اس کے راشترو بات پر اس کے سریخے راشترو بات پر اس کے جیسے راشترو بات پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گی اس لیے وہ ممبئی کے چنے ہوئے لیڈر کو مکہ منتری کو بابر بول سکتی ہے اور راجی پولیس کو بابر کی سینہ چونکہ اب بی جے پی اور شف سینہ دو الگ راجنیتک دھوری کا حصہ ہیں تو کیا مکہ منتری اور شف سینہ پرمک اوڈھاو تھاکرے کو بابر سمبودھت کر کے کنگنا رناؤت شف سینہ کے ہندوطف ایجنڈا کو بھی فیک نہیں بتا رہی ہندو راشترو کا نربان تو شف سینہ کا بھی ایجنڈا رہا ہے اور ہے ایوڈھیا میں مسجد گرانے میں شف سینہ کے سینک کیا شامل نہیں تھے اور یدی شف سینہ کا پرانا ہندوطف ایجنڈا فیک ہے تو اصلی ہندوطفادی کون بی جے پی یعنی بی جے پی ہے جو ہندو راشت کے سپنے کو ساکار کر سکتی ہے کیا کنگنا کے بیانوں کو اس سندھرم میں پڑھا جانا چاہیے بابر کی سینہ لیکن یہ بھی سہی ہے کہ کنگنا کے ساتھ جو بی ایم سی نے کیا وہ قطعی بدلے کی بھابدہ سے کی گئی کاروائی تھی چونکہ سشان سنگھ راجپوت معاملے میں کنگنا بار بار لگاتار شف سینہ سرکار پر حملہ بول رہی تھی اور حال فلال تو کنگنا کی شف سینہ سانسط سنجے راوت سے بھی تو تو میں میں ہو گئی سوشل میڈیا پر سنجے راوت نے کنگنا کے لیے نہایت ہی سڑک چھا بہشا کا استعمال کیا اور یہ بات بھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی نئے بھارت کا نرمان دلی سے بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے آج لیکن شف سینہ وہ پارٹی ہے جس کے فلسفے میں نئی ممبئی کا نرمان تھا کیسی ممبئی؟ ممبئی فور ممبئی کرس ہم شف سینہ کی اس ڈین اے سے واقف ہیں فرق یہ ہے کہ آج شف سینہ کے بولڈوزر کسی کا گھر اجارنے پہنچے تھے وہ وقت بھی تھا جب شف سینہ کی دہشت سے دوسرے راجوں سے ممبئی کام کرنے پہنچے لوگ اور بھارتیے اپنے ہی دیش میں شف سینہ کے نشانے پر رہتے تھے اس شف سینہ کے تب کے پرمخ کو تیرنگے میں لپیٹ کر انتم ودائی دی گئی تھی آج وہ شف سینہ دوبارہ ستہ میں ہے اور فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے پرانے دوست سے بیرٹھان لی ہے بی جے پی سے سوشان سنگھ اور ریا چکرورتی اپیسوڈ پر کنگنا نے شف سینہ کے پرانے دوست سے دشمن بنے بی جے پی کے منصوبوں کو آواز دی ہے کنگنا کی آفیس پر بولڈوزر چلوانا بدلے کی بھابنہ سے کی گئی کاروائی نہیں تو اور کیا ہے بومبے ہائی کورٹ نے بی ایم سی کے بولڈوزر تو ایک دن کے لیے رخوا دیئے ہیں سٹے دے دیا ہے اور بی ایم سی سے جواب بھی مانگا ہے کہ آخر سٹرکچر توڑنے میں انہوں نے اتنے جلدبازی کیوں دکھائی کیا وجہ تھی لیکن بی ایم سی کو جو کرنا تھا وہ کر چکے تھی آج کنگنا ممبئی پہنچتی ہے اور اس کے پہلے یہ کاروائی ہو چکے تھی حقیقت سے روبرو کرانا ضروری ہے بومبے ہائی کورٹ نے چھبیس مارچ کو ایک آدیش جاری کر کہا تھا کہ کورونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے راج سرکار بی ایم سی اور سب ہی سممندھت بی بھاگ کسی کے خلاب کوئی ویرودہتمک کاروائی میں جلدبازی نہ کرے اپنے اس آدیش پر ہائی کورٹ نے پچھلے مہینہ ہی اکتیس اگست کو پھر سنوائی کی اور اپنے آدیش کو تیس ستمبر تک کے لیے بڑھا دیا یہ تیس ستمبر تک تھوڑا آپ بیچار کر کے ہی ایسی کوئی کاروائی کریے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بی ایم سی نے یہ کاروائی کر کے ہائی کورٹ کے نردیشوں کی اویلہ نہیں کی ہے بی ایم سی چوبیس گھنٹے پہلے نوٹس دیتا ہے کنگنا کے وکیل سات دنوں کے اندر جواب دینے کی بات کرتے ہو اور پھر بی ایم سی کی پوری ٹیم کودال ہتھوڑے لے کر نرمان گرانے پہنچ جاتی ہے بلڈوزر مگایا جاتا ہے اور پورے پولیس بندوبس کے تحت وہ عوید تتھا کتھت عوید نرمان گران دیا جاتا ہے یعنی کی کنگنا رنوت کا آفیس کا ایک بڑا حصہ لیکن اسی بی ایم سی کی دیکھ ریک میں ہی تو یہ عوید نرمان ہوا تھا اگر یہ عوید ہے تو کیا ان افسروں کی ملی بھگت سے یہ ہوا بی ایم سی کے افسروں کی ملی بھگت سے کیا ان پر کاروائی ہوئی کیا عوید نرمان کو وید گھوشت کیا گیا یا جو کل وید تھا وہ آج اچانک عوید کیسے ہو گیا تو کیا یہ ایک راجنیتک کاروائی تھی اور کنگنا کو شف سینہ کے ویروت کی قیمت چکارنی پڑی آج دیش میں ویروت کی قیمت فکس کر دی گئی ہے کہیں جیل تو کہیں پولیس کاروائی تو کہیں بلڈوزر آج کی راجنیتی کسی بھی ویروت کو برداش نہیں کر رہی پس فرق یہ ہے کبھی ویروت کرنے والوں کے چہرے بدل رہے تو کبھی دمنکاریوں کے چہرے بدل رہے کبھی شاہین باغ تو کبھی ممبئی کبھی دلی پولیس تو کبھی ممبئی پولیس تو کبھی بی ایم سی میرا آج کا سوال جہاں کنگنا کو آفیس راجنیتک بدلے کی بھاونہ سے توڑا گیا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر